ایک بار کی بات ہے سبھی دیو تب بہت ہی مسکل میں تھے سبھی دیو گنڈ سیب جی کے سرن میں اپنی مسکلوں کے حل کے لئے پہنچے اس سمیں بھگوان سیب جی کے ساتھ گڑیس اور کارتکے بھی وہاں بیٹھے تھے دیو تاؤں کی مسکل کو دیکھ کر سیب جی نے گڑیس اور کارتکے سے پرسن پہنچا تم میں سے کون دیو تاؤں کی مسکل کو حل کرے گا اور ان کی مدد کرے گا جب دونوں بھائی مدد کرنے کے لئے تیار ہو گئے تو سیب جی نے ان کے سامنے ایک پتیو گتہ رکھا اس پتیو گتہ کے انصار دونوں بھائیوں میں جو بھی سب سے پہلے پرتوی کی پرکرمہ کر کے لوٹے گا وہی دیو تاؤں کی مسکلوں میں مدد کرے گا جیسے ہی سیب جی نے یہ بات کہیں کارتکے اپنی سواری مور پر بیٹھ کر پتیو کی پرکرمہ کرنے چلے گئے پر انتو گڑے ہزی وہیں اپنی جگہ پر کھڑے رہے اور سوچنے لگے کہ وہ مسکل کی مدد سے پوری پتیوی کا چکر کا حصے لگا سکتے ہیں اس سمیں ان کے من میں ایک بھائے آیا وہی اپنے ماتا پتا سیب جی اور ماتا پاربتی کے پاس گئے اور ان کی ساتھ بار پرکرمہ کر کے واپس اپنی جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے کچھ سمیں بعد کارتکے پرتیوی کا پورا چکر لگا کر واپس پہنچے اور سویم کو بھی جیتا کہنے لگے تب ہی سیب جی نے گڑیس جی کی اور دیکھا اور ان سے پرسن کیا کیوں گڑیس تم کیوں پرتیوی کی پرکرمہ کرنے نہیں گئے تب ہی گڑیس جی نے اتر دیا ماتا پتا میں ہی تو پورا سنسار بسا ہے چاہے میں پرتیوی کی پرکرمہ کروں یہ اپنے ماتا پتا کی ایک ہی بات ہے یہ سن کر سیب جی بہت خوش ہوئے اور انہوں نے گڑیس جی کو سبھی دیوتاؤں کی مسکنوں کو دور کرنے کی آگیا بھی ساتھ ہی سیب جی نے گڑیس جی کو یہ بھی آسل بات دیا کہ کشن پکچ کے چطورتی میں جو بیگتی تمہاری پوجہ اور ورد کرے گا اس کے سبھی دکھ دور ہوں گے اور بھاپ تک سکھوں کی پرابتیوں بھی